عورت کا سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے اس کی سب سے بڑی آزمائش اس کا شوہر ہے اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ فتنہ in the sense جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اس کا شوہر ہے سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے عورت جنت میں جائے گی عقیدے اور ایمان کے بعد اس کی سب سے بڑی نیکیوں کی شوہر کی اطار عورت جہنم میں جائے گی سب سے زیادہ عورت میں جہنم میں کیوں جائیں گی اپنے شہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پہلی بات میں اپنی بہنوں کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں اپنے شہر کو دیکھو وہ تمہاری جنت بھی ہے وہ تمہارا جہنم بھی ہے اس کی اطاعت کر کے جنت میں جا سکتی ہو اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی جاؤ گی بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے جنت میں بہت قصرت سے عورتوں کو دیکھا تکفرن اللہ و تکفرن العشی تو جہنم میں کیوں جاؤ گی بہت زیادہ لانت ملامت کرتی ہو گالی کے لوچ کرتی ہو لانت ملامت کرتی ہو اور کیا کرتی ہو شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو یعنی عورتوں عورتیں سمجھتی نہیں نا شوہر کی نافرمانی کو گناہی نہیں سمجھتی ہے اس کو نامل دینے کو اس کو جھڑک دینے کو اس کے منع کر دینے کو اس کو تو بہت گناہی نہیں سمجھتی ہے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں جائیں گی شوہر کی نافرمانی کی وجہ سب سے بڑا آپ کا امتحان آپ کا شوہر ہے آپ کی کامیابی شوہر کی اطاعت میں ہے شوہر کی خدمت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ازادی زوجین انت کیا تمہارا کوئی شوہر ہے شادی ہو گئی ہے فرمایا ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیفا انتی لہو تمہارا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے کیسا سلوک کرتی ہو تو اس نے کہا ما آلوہم اللہ ما عجزتو عنہ میں صرف اسی چیز میں انکار کرتی ہوں جو اس سے میں عجیز ہوں جو نہیں کر سکتی ہوں اسی میں انکار کرتی ہوں جتنا چیزیں میری طاقت میں ہیں قدرت میں ہیں اگر میرے شوہر نے حکم دے دیا میں منع نہیں کرتی ہوں ہاں کوئی شوہر نے ایسا حکم دیا جو میری طاقت سے باہر ہے تو میں وہ قائم کر نہیں پاتی ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَنْزُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْ تو تم دیکھتی رہو کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَعُكِ کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے مطلب اس کی اطاع کرو گی اس کی خدمت کرو گی اس کو خوش رکھو گی جنت میں چلیا ہوگی اس کی نا فرمانی کرو گی اس کو ٹینشن دو گی اس کی عزینا حرام کر کے رکھو گی جہنم میں چلیا ہوگی اب تم دیکھو کہ تم اپنے شوہر کی معاملے میں جنت کے راستے پر چل رہی ہو تمہارا سب سے بڑا انتہان کیا ہے تمہارا سب سے بڑا انتہان تمہارا شعور ہے